ویسے اس وقت پاکستان میں سنسد کی بتی گل ہے اور سڑک پر سیاست فل ہے پاکستان کی سیاست میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے اب تک ستہ میں رہی پارٹی دوبارہ چناف کرانے کے لیے تال ٹھوک رہی ہے اور ویرود ہی اسے سپریم کورٹ تک گھسیٹ لے گئے اس وقت سیدھے لڑائی پاکستان میں سیاسی خاندانوں کی ہے عمران ورسز نواز کی ہے خان اور شریف خاندان کی ہے نواز شریف کنویکٹڈ ہے مجرم قرار دیا گیا ہے اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر ساگڈار باہر باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے ساڑھے تین سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا یہ جانتا ہے کہ ایک تو یہ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتا اور دوسرا وہ سکینڈلز کی فائلیں اگر کھل گئیں تو یہ جو دوسروں کو چورے چورے کے راہ گلاپتہ آیا ہے یہ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے گا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ پولٹیکل نہیں ہے بلکہ پوری طرح سے پرسنل ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ پرسنل رنجش ہے عمران خان ورسز نواز شریف کے دشمنی ہے یہ سیاست سے ضرور شروع ہوئے لیکن اب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے نواز شریف کنویکٹڈ ہے مجرم قرار دیا گیا ہے اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر ساگڈار باہر باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے ساڑھے تین سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے یہ آکے نیپ کو ختم کریں گے پاکستان میں عمران خان کا سنگھا سندولہ تو اس کا ریاکشن انگلنڈ میں نواز شریف پر دکھا لندن میں نواز شریف پر دو دو بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی پہلی بار میں گارٹس نے روک دیا تو دوسری بار میں گاڑی بھر بھر کے عمران خان کے لوگ آئے یہ تصویریں لندن کی ہیں سڑک پر سنگرام چڑھا ہوا تھا اور سڑک کے پار آفیس میں نواز شریف موجود تھے عمران خان نے جب ستہ کے سنگھاسن کا خواب دیکھا تھا تو اس سنگھاسن اور ان کے بیچ میں نواز شریف کھڑے تھے 2013 کے چناؤں میں عمران خان کی پارٹی کو 35 سیٹ ملی جبکہ نواز شریف کی پی ایم ایل کو 166 سیٹ ملی نواز شریف پاکستان کے پردھان منطری بنے آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ان کا ویروت ہو رہا ہے وپکش جیسے ان کے اسطیفے پرڑا ہے چھیک ایسا سب کچھ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا تھا فرق کتنا ہے تب عمران خان وپکش میں تھے آج مریم شریف اسطیفہ مانگ رہی ہیں تب عمران خان اسطیفہ مانگتے تھے ہم سڑکیں بناتے جائیں گے یہ سڑکیں نابتے جائیں گے تمہارا کام نہیں ہے تم نہیں چلا سکتے تم صرف کرگری کلتے رہو ان کے پلے تجاج کے لابا اور کچھ نہیں ہے ہر بات پہ کہتے ہیں نواز شریف صیفہ دو اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ صیفہ دے گا عمران خان جانتے تھے سیدھے راستے سے وہ ستہ میں کبھی نہیں آ پائیں گے اسی بیچ پاکستانی سینہ اور نواز شریف کے بیچ درار پڑتی جا رہی تھی عمران خان نے کورسی کے لیے باجوا سے سب سے بڑا سمجھوتا کیا نواز کو جیل ملے اور عمران خان کو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے 2018 کے چناؤں میں عمران خان کو 149 سیٹ ملے جبکہ نواز شریف کی پارٹی 82 پر سمجھ گئے لیکن وقت کا کھیل بھی گزب ہے وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے کردار بدل جاتے ہیں مگر حالات بلکل وہی ہوتے ہیں عمران خان نے اپنی سرکار میں شریف خاندان کو جیل پہنچا دیا مریم جیل گئی شاہباد شریف دل پر ہے نواز شریف کو تو ملک تک چھوڑنا پڑا وہ وہ جو لنڈن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے فیصل سنے 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 اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلنڈ جانا تھا جب اور انگلنڈ جا کے اس کی شکل کے آپ بری ذرا پلیز دکھائیں یہ وہی انسان ہے یہ جو شکل تھی یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو جیتنا جانتا نہ آج نواز شریف کے نام سے عمران خان ڈر رہے ہیں ڈرانے والا نواز خاندان ہی نواز شریف کے نام سے قسمت بدلیں گے انشاءاللہ نواز شریف انگلنڈ میں ہے اور عمران خان اسلام آباد میں جب تک عمران خان پرسی پڑھیں تب تک ان کی پاکستان واپسی اسمبھاؤ ہے اور اس اسمبھاؤ کو سمبھاؤ بنانے کا کام ان کی بیٹی مریم کر رہی ہے جو عمران خان کو ان کی بھاشا میں ان کے ٹون میں ان کے انداز میں جباب دیتی ہے معیشت کے ماہروں کو بلا لیں اور ان کو بیٹھ کے کم از گم موازنہ کریں کہ پہلے ملک سے کیا ہوتا تھا اور ہم نے ساڑھے تین سال میں ملک کے لیے کیا کیا ہے اب اگر اگر مریم بی بی جس نے زندگی میں ایک گھنٹہ کا کام نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ مریم بی بی نے کبھی ایک گھنٹہ کام نہیں کیا تو میں ایک بات آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ بارہ بجے سے پہلے اپنا دفتر شروع نہیں کرتا اور چار بجے دفتر سمیٹھ کر بنی گالا جاتا ہے اور اگلے دن بارہ بجے تک اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہوتا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس شخص کے اوپر چاہے وہ جل ہی کیوں نہ ہو جس شخص کے اوپر بائیس کروڑ مہنگائی میں پستے ہوئے عوام کی ذمہ داری ہو وہ کیا چار گھنٹے کام کرے گا باقی دن کہاں غائب رہے گا کیا وہ یہ فورٹ کر سکتا ہے خدا کا خوف نہیں آتا اور چلے ہو مریم سے مقابلہ کرنے ویپاکش نے عمران خان کو گدی سے ہٹانے کا پروگرام بنا لیا تھا منچ بھی تیار تھا طریقہ بھی فل پروف تھا نواز شریف کے چھوٹے بھائی شاہباد شریف پاکستان کے پردھان منتری بننے والے تھے جیسا نواز شریف کا پلان تھا ویسا ہی ہو رہا تھا تمہاری طرح نیازی جو دن رات ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس نے پاکستان کی قوم کو کنگال کر دیا عربوں کھربوں کے اس غریب ملک کے جو وسائل وہ ضائع ہو گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے کیا غربت جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے اگر نتیجہ نہیں ہے بین الاقوامی سازش کا تو پھر یہ عمران نیازی کی نائلی یہ کرپسن اور بدترین بددیانتی کا نتیجہ ہے جس طرح کہ یہ خودداری کی باتیں کرتا ہے خودداری سیکھ نہیں ہے عمران نیازی تو نواز شریف سے چھیکو تمہاری خودداری خودداری نہیں بلکہ ڈراما بازی ہے اس کے لیے میں یہی کہوں گا خوددار نہیں خودغرض ہو تم خوددار نہیں خودغرض ہو تم اس قوم پر بھاری کرز ہو تم اور اس کرز کو ہمیں اٹھا کر بہرے ہند میں ڈبونا ہوگا شاہواد شریف کے پی ایم بنتے ہی نواز شریف پاکستان لوٹ آتے پاکستان آنے سے پہلے ان کو دس دن سعودی عرب میں بھی رکنا تھا نواز شریف آنے کے بعد عمران خان کے ساتھ کیا کرتے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا آدھے دو ہزارت تیرہ میں نواز شریف الیکشن جیتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کو ماف کرتا ہوں دو ہزارت بائیس میں تیس میں الیکشن ہوتے ہیں مریم نواز نواز شریف کیا ماف کریں گے جو ان کے ساتھ حضرت تین سالوں میں ہوا دیکھیں نواز شریف کے مجرم نہیں ہے عمران خان مریم نواز کے مجرم نہیں وہ اس قوم کے مجرم ہے اور قوم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کی مخلوق کے مجرم ہے اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ اللہ کرے گا لیکن آخری وقت میں عمران خان نے سنسرد ہی بھنگ کروا دی سارے ان کے کرپشن کیسز تب ماف ہوئے تھے اس کے بعد دس سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً نوے فیصد سے زیادہ تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پر ختم کیا جائے ان کے کیسز ماف ہو عمران خان بھی جانتے ہیں نواز شریف کی واپسی کا مطلب کیا ہوگا جو انہوں نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ ہوگا عمران خان کو جیل جانے کا ڈر ستا رہا تھا حالکہ عمران خان نواز شریف کو روک سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹی مریم کو عمران کیسے روکے ہی پاکستان کا سب سے بڑا چوہ جو کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے اس چوہے کا نام ہے عمران خان بتائے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا آتا کھا گیا یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا وحد چوہا ہے جو 22 کروڑ لوگوں کا آتا کھا گیا جو 22 کروڑ لوگوں کی چینی کھا گیا جو 22 کروڑ لوگوں کا دھی کھا گیا یہ وہ ہے جو 22 کروڑ لوگوں کی نوکریہ کھا گیا پاکستان میں یہ عمران ورسیز شریف خاندان کی جنگ ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا